اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو hope you are all fine, safe and healthy and memonah آج کا جو میرا ٹاپک ہے کہ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ فوریور لیونگ میں آخر جوائن کرنے کے بعد سٹارٹنگ کٹ بھی لے گی جوائننگ بھی کر گی ہمیں کرنا کیا ہوگا exact کام کیا ہے سو میں ایک ایک اگزیمپل کے ساتھ شیئر کروں گی جیسے کہ احمد ایک پیٹرول پمپ میں کام کرتا ہے اس کی آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے لیکن اس کو ایک fix salary ملتی ہے لیکن اس کے گھر کے اتنی اخراجات ہیں اتنی ضرورتیں ہیں کہ وہ اس salary سے نہیں پوری ہوتی تو وہاں پر ایک کھلونے والا روزانہ گزرتا ہے وہ کھلونے بیچتا ہے تو وہ اس سے ایک دن پوچھتا ہے کہ یہ تم کھلونا کتنے کا لیتے ہو تمہیں یہ کھلونا کتنے کا پڑتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیوں کیا ہوا کہتا ہے نہیں مجھے بھی یہ کام کرنا ہے یہ کام مجھے آسان لگ رہا ہے کہ میں اس سے کچھ تھوڑے سے ایکسٹرا پیسے گما سکتا ہوں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کسی کو بتانا مت میں اب تمہیں لے کے جاتا ہوں ایک دکان میں ہول سیلر کے پاس وہ تم اس سے deal کر لوں وہ اسے کھلونے والا نہیں بتاتا کہ کتنے کا اجزت کھلونا ہے لیکن یہ بتاتا ہے کہ میں دست درم کا سیل کرتا ہوں خیر وہ جاتا ہے احمد اس کھلونے والے کے پاس ہول سیلر کے پاس تو وہ ہول سیلر اسے کہتا ہے کہ یہ کھلونا آٹھ درم کا ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس تو اتنے نہیں ہیں لیکن تم پچاس درم کے حساب سے مجھے ٹوائز دے دو اور میں تمہیں اور لوگ ضرور لے کے آنگا تو وہ پر کھلونا اس کو چھے درم کا دیتا ہے پچاس درم میں تو وہ کیا کرتا ہے وہ کھلونے بیچنے کے لیے ڈیوٹی کے بعد نکل جاتا ہے تو ایک دن دو دن دوسرے تیسرے دن جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے منافع ہوا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ساتھ میں جو پٹرول پمپے ایک دو لوگوں سے بات کرتا ہے کہ ان کے کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں ضرورتیں پوری نہیں ہو رہے ہوتی تو انہی لوگوں سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے بلکہ سب سے بات کرتا ہے وہ ہر کسی سے بات کرتا ہے کیونکہ ہر کسی کو ایک کیونکہ ان کی تو سیلری فکس ہوتی ہے تو وہ ہر کسی سے بات کرتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ راضی ہو جاتے ہیں اگری ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم بھی ڈیوٹی کے بعد اتنے گھنٹے کام کریں گے ہمیں بھی کھلونے دو ہم بھی بیچیں گے تو وہ اپنے ہساپ سے کچھ ایماؤنٹ میں ان کو ان کی ضرورت کے مطابق ٹوائس دے دیتا ہے اس طرح کیونکہ احمد خود ڈیوٹی کے بعد چار گھنٹے کھلونے بیچتا تھا تو اس طرح اس کو تین لوگوں نے جوائن کر لیا وہ بھی کھلونے بیچتے تھے اور انہوں اپنے ٹائم کے حساب سے کوئی فکس ٹائم نہیں تھا کوئی دو گھنٹے بیچتا تھا کوئی چار گھنٹے سے بیچتا تھا it depends کہ وہ کتنا ایفرڈ ڈالتے تھے اس طرح کرتے کرتے بہت لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے احمد ہر کسی سے بات کرتا اور ان کو اپنے ساتھ ٹائم بیچنے کو بولتا ہر روز ہر روز وہ دو چار لوگ اس کو جوائن کر رہے ہوتے تھے اور وہ ٹائم بیچتے تھے شام میں اڈیوٹی کے بعد تو اس طرح جہاں احمد چار گھنٹے ٹائم بیچتا تھا اور پچاس درم کے جہاں ٹائم لیتا تھا وہاں وہ بڑی ایماؤنٹ کے ٹائم لینے لگ پڑا اپنی نیٹورک کو دینے لگ پڑا جو بارٹنرز اس نے بنایا تھے ان کو دینے لگ پڑا اور وہ لوگ سیل کر رہے تھے تو ان کو وہ سکھاتا بھی کیا بولنا ہے کیا کیسے سیل کرنا ہے آپ نے کیونکہ ٹائم بھی سیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا یعنی کچھ تو بینیفٹ ہوتے ہوں گے یا بچے کیسے کھیل سکتے ہیں اور انجوائی کر سکتے ہیں تو کسی طرح تو ان کو سکھاتا ہوگا خیر وہ آسان طریقہ ہوتا ہے ٹائم بیچنے کا تو اس طرح کرتے کرتے اس کا نیٹورک بڑھ گیا تو اس نے خود کی ایک دکان بنا لی تھی ایک ٹائم شاپ بن گئی تھی اس کی اور وہاں پر وہ ٹائم رکھتا تھا اور وہاں سے لوگ آتے تھے اور وہ ٹائم سیل کرتے جاتے تھے اس طرح آگے لوگوں کو لوگ بتاتے رہتے کہ اس طرح تم لوگ ڈیوٹی کے بعد تم لوگ کام کر سکتے ہو اور تھوڑے سے ایکسٹرا انکم کر سکتے ہو تو میرے ایگزیمپل دینے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں فوریور میں یہ ہی کرنا ہوتا ہے کہ فوریور جوائن کر لیا سٹارٹنگ کیٹ بھی لے لی اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں پروڈک یوز کرنے ہیں لوگوں کو ریکمینڈ کرنے ہیں ایکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائر ہمیں بزنس اپورچونٹیز دینی ہے بتانی ہے کہ اس بزنس سے ہمیں کیا بینیفٹ ہوتا ہے اس پروڈک سے کیا بینیفٹ ہوتا ہے ہمیں ہر کسی سے بات کرنی چاہیے کیونکہ ہم لوگ جتنے لوگوں سے روزانہ بات کریں گے اتنے ہی ہمارا نیٹ ورک پڑے گا ہر روز ہم لوگ پروڈک ریکمینڈ کرتے ہیں بزنس اپورچونٹی دیتے ہیں کیونکہ ہمیں تو یہاں پر کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے کمپنی نے اوریڈی ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ اتنے کا ہم نے بزنس باکس لینے ہیں اتنے کے پروڈکس ہیں ہر چیز کمپنی کر چکی ہے ایون ہمیں اپنی پاکٹ سے کسی کو سیلری نہیں دینی کمپنی دے گی کمپنی دیتی ہے ہمیں صرف بزنس اپورچونٹی دینی ہوتی ہے بتانی ہوتی ہے شیئر کرنی ہوتی ہے اور پروڈکس ریکمینڈ کرنے ہوتے ہیں باقی سب کام کمپنی کرتی ہے سیلری کمپنی دیتی ہے ہمیں پروفٹ جو ہوتا ہے وہ کمپنی دیتی ہے ہر چیز ہمیں کمپنی دیتی ہے ہمیں صرف اپنا نیٹورک بڑھانا ہے کہ ہم لوگ جتنے لوگوں کو بتائیں گے اتنا ہی ہمارا نیٹورک بڑھے گا ہماری انکم بڑھے گی اسی طرح آگے لوگوں کی انکم بڑھے گی جتنے لوگوں کے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اتنے لوگوں کے آپ ہیلپ کیجئے کیونکہ اسے ہیلپ کرنا ہی میں کہوں گی کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں جب وہ اس بزنس میں آتے ہیں کہ ہمیں آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم بتا دیا کہ ہمیں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم بچ گئے جس میں ہمارے پیسے نہیں لگ رہے ہمیں صرف ریجسٹریشن کرنی ہے اور ایک بزنس باکس لینا ہے سٹارٹنگ کیٹ لینی ہے اور اپنے بزنس کو سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ کمپنی ہر چیز تو پروائیڈ کر چکی ہے میں نے اس کے بارے میں کہ کمپنی ہمیں کیا کیا پروائیڈ کرتی ہے میں ایک پہلے ویڈیو بنا چکی ہوں کہ فور ایور لیونگ کیوں جوائن کریں تو آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی ہوتھ پھولی یہ ہیلپ فول ہوگا دو شیئر تھنکیو سو مر اسلام علیکم